اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین کے دو بھائی تھے شان ورک اور محمد علی ورک یہ اپنی طبعی موت مار جاتے ہیں اور سننے میں آیا کہ نظیر ورک جو تھا اس نے کم از کم سو سال اس نے عمر پائی ہے اور اپنی ہی موت طبعی موت یہ دنیا سے رخصد ہوا ہے چوہدری نظیر ورک کی زندگی میں اس کے اوپر چار پانچ دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں جن حملوں میں یہ خوش قسمتی سے بچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا افراد درجنوں وہ قتل ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ناظرین جو خان محمد ورک تھا نا اس کے بڑوں کا روج جو تھا نا وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے کہانی بڑوں کی ختم ہو جاتی ہے اب ناظرین یہ جو دور گزرتا ہے نا تو اس کے بعد ستر اور اسی کی دہائی کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو بتیجے اور بھانجے تھے نا نظیر ورک بشیر ورک وغیرہ کے وہ سارے جوان ہو چکے ہوتے ہیں تو ناظرین جب وہ جوان ہو جاتے ہیں نا تو سننے میں آئے کہ جو شان ورک تھا نا اس کے بیٹے منشیات کا کاروبار بڑے لیول پر شروع کر دیتے ہیں ناظرین خان ورک کے تین بھائی تھے حنیف ریاض اور امان اللہ خان ورک کا ایک بھائی تھا جی حنیف ورک اس نے گریلو کسی جھگڑے کی وجہ سے جوانا خودکشی کر لی تھی خان محمد کا ایک بھائی جو تھا نا ریاض اس کی بوڈی بھی آج تک نہیں ملی اور لوگ کوئی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے کسی نے اس کو اغواہ کیا ہوا ہے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کو جوانا انہوں نے مارنے کے بعد لاش جہاں دریاب برد کر دیا ہے جو آج تک نہیں مل سکا اب ناظرین جو خان ورک تھا نا اس کا ایک بھائی امان اللہ ورک کے جوانا زندہ رہ جاتا ہے ناظرین یہ جو تھا نا خان ورک یہ اٹھالیس ورکہ جانے کے لیے جو تھا نا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کو راستے کے اندر جو تھا نا محمد لیڈر نام کا ایک شخص جو تھا نا ارائیوں کا بڑا پرپنچیت والا کوئی بندہ تھا بڑا طاقتور تھا اور دشمندار ٹائپ آدمی تھا وہ وہ اس کو روک لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آئندہ سے تم نے یہاں سے نہیں گزرنا ناظرین خان ورک نے جو ہے نا اس محمد لیڈر کو جس کا نام لیڈر تھا اور یہ بندہ جو تھا نا اتنا طاقتور تھا کہ زیاؤلہ کے ساتھ اس کی ڈریکٹ جو ہے نا گفشپ تھی اس شخص کو جو ہے نا خان ورک نے یہ کہا کہ بھائی تم لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ ہم نے دی ہے اور آج تم ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو اور ہمیں کہتے ہو کس راستے سے نہیں گزرنا ناظرین لوگوں نے یہ بات جو ہے نا کنفرم کی ہے کہ اسی جو ہے نا لیڈر نامی شخص نے جو ہے نا خان ورک کو تانہ اور مینہ مارا تھا کہ جا کے پہلے اپنے چاچا اور اپنے بھائی کی جو ہے نا لاشیں ڈھونڈو کہ وہ کس نے مارے ہیں آپ لاشیں کہاں ہیں اس پر خان محمد نے جو ہے نا ان کو یہ آواز دی تھی یہ سارے شہوبرے کے لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اس نے اس لیڈر نامی شخص کو یہ کہا تھا کہ میں آج کے بعد یہ ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی کے اور چاچا کے قاتل تم لوگ ہو اور ناظرین اسی خان ورک نے جو ہے نا وہاں پر سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ محمد لیڈر اب میں تمہیں نہیں چھوگوں گا اور پھر کیا ہوتا ہے ناظرین اگلے دن وہ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتا ہے نا تو یہ خان ورک اس کا تھڑا اور ریکی لگا کر بیٹھا ہوتا ہے یہ اس پر حملہ کرتا ہے اور محمد لیڈر کو ہلاک کر دیتا ہے ناظرین اس کے قتل کی جو ایف آئی آ رہا نا وہ اس کے والد نظیر ورک کے اوپر اور اس کے بھائی جو ہے امان اللہ کے اوپر اور تیسرا یہ خان ورک جو ہے نا اس کے اوپر بھی درج ہو جاتی ہے اس کے بعد ناظرین کا والد جو نظیر ورک تھا نا وہ اپنے سیاسی اثر اور حصوص کو استعمال کرتا ہے اور یہ جو ہے نا ہائی کورٹ کے تھروں اپنے بیٹے کو خان ورک کو پیش کروا جاتا ہے خان ورک جب پیش ہوتا ہے تو ناظرین یہاں پہ جو ہے نا آپ کو ایسی دو دن باتیں میں سناؤں گا جو آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن آپ کنفرم کر لیے کہ ایسے ہوا ہے نظیر ورک نے اور بشیرو ورک جو اس کا باہتہ رہے ہیں بے شمار دفعہ جیلیں کاٹی ہی تھیں جیلوں کے اندر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ سپریٹینڈنٹ کے اگر آرڈروں کی تعمیل نہیں نہ ہوئی تو یہ جیل کے اندر جس بندے کا کوئی بھی کام افتران کو پیغام بھیجتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا جیلوں پر ان لوگوں نے بشیرو ورک نے راج کیا ہے اب ناظرین جس وقت یہ جو ان کا بیٹا خان بھی رکھتا ہے یہ پہلی دفعہ جیل جاتا ہے یہ اٹھتر اور پچھتر ستتر کا یہ دور تھا اس کے والد کو اور اس کے بھائی امان اللہ کو جو ہے نا کوٹ بری کر دیتا ہے اور اس کو سزائے موت کے آرڈر کر دیتے ہیں اب ناظرین اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انیس سو ترانوے میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے تو بے نظیر بھٹو نے اپنے بھائی نظیر بھٹو کی سزائے موت کو ختم کروانا تھا تو انہوں نے سزائے موت کی کوٹھیوں کو سیلوں کو ختم کر دیا یعنی سزائے موت کو ختم کر دیا تو اس کے بعد جو ہے چودہ سال سے یہ پہلے اندر تھا اور اس کی جو اہنا رہائی بلکل قریب تھی جس وقت یہ خان بھی رکھ جیل میں کھانا تو اس کا والد نظیر بھی رکھ اس کی ملاقات پہ جاتا ہے اور باہر کسی کانسٹیبل کو کہتا ہے کہ اندر جاگر میرے خان بھی رکھ بیٹے کو جو ہے نا پغام بھیجو گو تمہارا باپ ملنے ہے وہ کانسٹیبل اس کے باپ کو کہتا ہے کہ بابا جی ایتھے کئی خان بھی رکھ نے تو اسی کیڑے خان بھی رکھ دی گالہ کر دی بھو بیٹا ملاقات پہ آیا تو باپ نے اس کو یہ کہا باپ بھی اس طرح کے اجادے تھے یا پتہ نہیں فیشن تھا اس وقت میں نے کئی افراد کے آپ کو کہانی ہیں ایسی سنائی ہیں جو اس طرح کے ڈیالوگ بول جاتے تھے اس نے اپنے بیٹے کو کہا خان بھی رکھو کہ تمہیں تو جیل میں جانتے ہی کوئی نہیں تم نے ہمارے نام کو لاج لگا دی سننے میں آیا کہ خان بھی رکھ نے اسی دن اس جیل کے سپریڈینڈنڈ کو ایک تھپڑ مار دیا بلا وجہ یعنی صرف اس لیے کہ مجھے مار پڑے اور میرا نام جیل کے اندر ہو جائے لوگوں کو پتہ لگ جائے خان بھی رکھ جیل کے اندر آیا ہوئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے انتظامیہ اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے اور اس کی پنجاب کی مختلف جیلوں کے اندر اڑتی لگ جاتی ہے جس کے اندر ملتان جیل فیصلہ با جیل میہ والی گجناہ والا اس کے علاوہ گجرات کوٹ لکپت اور جتنی بھی یہ جیلیں دینا ان کے اندر پندرہ پندرہ دن کے لیے اڑتی لگا دیتے ہیں اور ناظرین یہ وہی دور تھا کہ جس وقت نیاں والی جیل کے اندر جو ہے اس کی چراغ بالی کے ساتھ اور تلال بھگڑی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اب ناظرین شہوبرا جیل کے اندر اس کا تعلق یوسف پھڑیاں والا کے ساتھ بن جاتا ہے اور چک جمبرہ کا نواد وڑائش نامی ایک شخص تھا بڑا تکڑا دشمندار تھا اس کے ساتھ اس کے بہت گہرے مراسم ہو جاتے ہیں گجرات جیل کے اندر ناظرین اس کا تعلق حسن پتھان کے ساتھ بن جاتا ہے اور خالد دھرام والیہ کے ساتھ جو ہے نا بہت گہرے تعلقات بن جاتے ہیں اور آسو وڑائش جو تھا نا چکریاں والا اس کے ساتھ اس کا بہت گہرا جیلوں کے اندر یہ آنا ہو جاتا ہے ناظرین تمام جیلوں کے اندر رہنے کی وجہ سے جانا اس کا پورے پنجاب کے اندر نیٹورک جو ہے نا اتنا بڑھا ہو جاتا ہے کہ باہر آ کر یہ بہت زیادہ طاقت ورد بن کر عوام کے سامنے آتا ہے ناظرین خان ورد جو تھا نا اس نے ایفے کی تعلیم اور قرآن پاک کی تعلیم جو ہے نا جیل کے اندر رہ کر حاصل کی اور انیس سو ترانوے کے اندر صلح ہونے کے بعد جو ہے نا یہ رہاؤ کے باہر آ جاتا ہے اور جب یہ باہر آتا ہے یہ اپنے رقبے کے اوپر ڈیرہ بناتا ہے وہاں پر لوگ اس کو ملنے کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا ایک جو ہے نا جمع غفیر اور لوگوں کا تانہ بندہ رہتا تھا وہاں پر اب ناظرین اس کے بعد خان ورد کیا کرتا ہے یہ ساری باتیں آپ کو میں جو ہے نا اس کے تیسرے حصے میں بتاؤں گا دوسرا حصہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اتالہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس سٹوری کا انڈ دیکھنے کے بعد جو ہے نا آپ کے لیے بڑی سبق اموز کہانی ثابت ہوگی میرا پروگرم دیکھ کر اگر آپ کو پسند آئے کمنٹ باکس میں آپ کسی بھی بات کو شیئر کرنا چاہیں یا اس کہانی کے متعلق اگر آپ ایکسائٹیڈ ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا اور میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اتالہ تیسرے حصے کے ساتھ جو ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں اپنا ٹھیڑ سارا خیال رکھا کریں گی پاکستان زندہ آباد